ڈوالی سٹیڈی سرکل ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مازے میں ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ڈسٹک رہنے والا ہے ڈسٹک سیریز کا وہ ہم پڑھیں گے ہمارا ڈسٹک کشتوار تو سب سے پہلے ہم اس کی بونڈریز دیکھ لیتے ہیں کس کس سے میچ کرتے ہیں تو کشتوار کی جو بونڈریز کی اگر ہم بات کریں تو کشتوار کی بونڈریز ایک تو ڈوڑا ڈسٹک سے میچ ہوتی ہے ہمارے ڈسٹک میں سے انتناک سے لداغ جو ابھی یوٹی ہے اس سے اور یہاں سے یہ ہوتی ہے ہمچل پردے سے اس کی بونڈری میچ کہاں سے یہاں سے ہمچل پردے سے تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں یہاں سے ہماری بونڈری ایچ پی سے یعنی کہ ہمچل پردے سے میچ ہوتی ہے تو کس کس ڈسٹک سے انتناک ڈسٹک سے ڈوڑا ڈسٹک سے لداغ یوٹی سے اور یہاں سے ہمارے چل پردے سے ٹھیک ہے تو پہلے جو کشتوار ڈسٹک تھا یہ کس کا پار تھا ڈوڑا ڈسٹک کا جب یہ والا ایریا سیم ہوا کرتا تھا یعنی کہ ڈوڑا رامبن اور کشتوار جب ایک ہوا کرتے تھے 2007 سے پہلے تو کشتوار کس کا پار تھا 2007 سے پہلے رامبن ڈسٹک کا ہی پار تھا تو چلی ہم آگے دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تو میڈیول پیریڈ میں جو کشتوار کی جو ڈسٹک ہے یہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹ تھی یعنی کشتوار انڈیپنڈنٹ سٹیٹ تھی کب میڈیول پیریڈ میں ٹھیک ہے لیٹر جب ڈوڑا رول آیا جینڈ کے میں جب گلاب سنگھ نے جینڈ کے سٹیٹ ہوئی گلاب سنگھ کے انڈر تو اس نے کشتوار کو انیکس کر کے ڈوڑا کا پارٹ بنایا کب 1821 میں تو کشتوار کو کس کا پارٹ بنایا ڈوڑا کا اور ڈوڑا کو خود کس کا پارٹ بنایا اودمپور وزارت یعنی کہ اودمپور ڈسٹک جسے زمانے میں وزارت کہتے تھے ٹھیک ہے تو ڈوڑا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بولا سپریڈ ڈسٹک کب بنا ڈوڑا ڈسٹک ٹھیک ہے تو اب جو آج کا کشتوار ڈسٹک ہے یہ جے کے یوٹی میں سب سے بڑا ڈسٹک ہے کشتوار ڈسٹک ہمارا جے کے یوٹی کا سب سے بڑا ڈسٹک ہے تو بونڈریز میں نے آپ کو بتا دی ہمیں چل پر دائی ڈوڑا آنت ناغور لداغ یوٹی سے میچ ہوتی ہیں کشتوار کے کچھ نک نیمز ہیں جیسے یہ مشہور ہے کن نام سے لینڈ آف زیفران دیکھیں زیفران کہاں پہ ہوتا ہے جسے ہم کیسر کہتے ہیں اردو میں تو کیسر کی کھیتی صرف پلوامر ڈسٹک کے ایریا پامپور میں ہوتی ہے یہاں پہ کھیر والینڈ سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انڈیا میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے ہمارے کشتوار میں اس لیے اس کو لینڈ آف زیفران بھی کہتے ہیں سپائر بھی کہتے ہیں اور شرائن بھی سپائر جو ایک پریشیس میٹل ہے جو جو میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یہاں سے سپائر کے مائنز بھی کشتوار میں پائے جاتے ہیں اور شرائن یعنی کہ بہت ساری شرائن سے ہیں زہرت سے جنہیں ہم کہتے ہیں کہاں پہ ہمارے کشتوار ڈسٹک میں ہیں تو ہسٹری میں تو اس کے بارے میں خاص کچھ ہے نہیں تو اب اس کی ہیں ہماری ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا جو کشتوار ایک سٹیٹ ہوا کرتی تھی انشن ٹائم میں انشن میڈیوال ٹائم میں کشتوار ایک انٹرپینڈنٹ سٹیٹ تھی اور ڈوڑا اس ٹائم پی کشتوار کا پاہ رہت تھا تو کشتوار کیا ہوا کرتی تھی اس ٹائم summer capital اس کے هام کے نارے کیا کیا کشتوار اور ونڈر کیا پشتوار کیا ہوا کرتی تھی کیسٹوار سٹیٹ کی ڈوڑا ونڈر کیا پشتوار سٹیٹ کی ڈوڑا اوکے تو اب کشتریہ ڈسٹینیشن ہے ہمارے کشتوار دسٹرکز میں جن میں سب سے پہلے آتی ہے سن تھن ٹاپ سن تھن ٹاپ جو ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے کشتوار کو انتناگ ڈسٹرک سے سن تھن ٹاپ کیا کرتی ہے کنیکٹ کرتی ہے انتناگ کو کشتوار ڈسٹرک سے ویا برینگ ویلی برینگ ویلی کو کیا کہا جاتا ہے گولڈن کرون آف گولڈن کرون آف کشمیر کہتے ہیں اس کو برینگ ویلی کو جو انتناگ میں ہے تو سن تھن ٹاپ بیسیکلی کیا ہے انتنا کو کشتوار ڈسٹک سے کنیکٹ کرتی ہے ایک اور ایریا ہے ہمارے کشتوار ڈسٹک میں جس کو بولتے ہیں پڑر نون فار سپائر مائنز اسی پڑر ایریا میں سپائر کی بہت ساری مائنز پائی جاتی ہیں نیکس جو ہماری ہے وہ ہے مغل میدان مغل میدان اس کو اس لیے نام پڑا کیونکہ مغلز کو یہاں پہ بہت زیادہ آرمی کا نقصان ہوا تھا جب مغلز نے اٹیک کیا تھا کشتوار ڈسٹیٹ ہوا کرتی تھی میڈیول پیریڈ میں تب مغلز نے ان پہ اٹیک کیا تھا یہ مین پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مغلز نے کشتوار ڈسٹیٹ پہ اٹیک کہاں سے کیا تھا کہاں پہ ہوا تھا یہ ان کی لڑائی مغل میدان میں ویا سنن پاس یعنی سنن پاس انتنا کے لیے سے یہ انٹر ہوئے تھے اور یہ مغل میدان کس رائیور پہ واقع ہے تو یہ رائیور چیترو کے کنارے پہ ہے کس رائیور کی رائیور چیترو کے کنارے پہ ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے مچھل ماتا اور یہاں پہ میلا ہوتا ہے ہر سا کہاں پہ مچھل آپ دیکھئے مچھل ماتا یا مچھل ٹیمپل آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ آئے گا تو آپ کو جانا ہے کشتوار کے ساتھ ایک اور ایریا ہے سیم نام سے مچھل نام سے وہ کپوارا ڈسٹیٹ کا پارٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو کنفیز یہاں پہ آپ کو کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مچھل ماتا یا ایون مچھل میلا تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمارے کشتوار میں ہوتا ہے صرف اگر مچھل آئے گا مچھل is a backward area یا bad pocket of اس طرح کا question آئے گا تو وہ پھر آپ کا کپوارا ڈسٹرک آئے گا ٹھیک ہے تو میلا کب ہوتا ہے ان کا جو فیسٹیول منایا جاتا ہے 15 یا 16 اگست کو 15 آر 16 اگست کو تو یہ میلا کونہ ارگانائز کرتی ہے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن with the help of Indian army کس کی مماندت سے ہوتا ہے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن اور انڈیان آرمی مل کے یہ میلا ارگانائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہمارا ہے وہ ہماری کشتوار نیشنل پارک جو ہماری کشتوار نیشنل پارک ہے یہ جینڈ کے جینڈ کے یو ٹی کی سب سے بڑی پارک ہے نیشنل پارک اس سے پہلے جب لدھاک ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا جینڈ کے کا پارسہ لدھاک بھی اس ٹیم پہ ہمسٹریشنل پارک سب سے بڑی پارک تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں جب یہ دونوں الگ یعنی لدھاک یو ٹی بن گئے جینڈ کے تو آئی لارجسٹ پارک ہماری ہے نیشنل پارک کونسی ہے کشتوار نیشنل پارک تو اس کے بارے میں آپ کو کوسٹن آتا ہے کہ جو ہماری سری نگر میں نیشنل پارک ہے داچھی گام ٹھیک ہے تو داچھی گام سے جو بھارہ سنگیا ڈیر ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں ونٹر میں کہاں کشتوار نیشنل پارک میں ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن آپ سے پوئی سکتے ہیں کہ جو ہنگل ہے وہ ونٹر میں کس نیشنل پارک میں مائیگریٹ ہوتی ہے تو وہ کشتوار نیشنل پارک میں مائیگریٹ کرتی ہے داچھی گام نیشنل پارک سے نیچٹ ایک روڑ ہے ہماری کلف ہنگر یہ کلف ہنگر ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ورڈ کی سب سے ڈینجرس ڈیڈلیسٹ روڑ ہے یہ کس کو کنیکٹ کرتی ہے کشتوار کو ہمچل پردیش سے جیسا کہ ہم نے میپ میں دیکھا کچھ یوں ہے ہمارا کشتوار ڈسٹرک اور یہاں سے ایچ پی ہے یعنی کہ ہمچل پردیش ہے تو یہ روڑ یہاں سے ہے تو یہ کنیکٹ کرتی ہے کشتوار کو ہمچل پردیش کے ساتھ نیکسٹ جو شرائن ہے ہماری کشتوار میں شرائن آف شاہ اسرار الدین بغدادی کی شرائن کام پر ہے شاہ اسرار الدین بغدادی کی شرائن اگر آپ کو آتا ہے تو یہ بھی ہمارے کشتوار ڈسٹرک میں ہے نیکسٹ کچھ ٹیمپل ہے ہمارے گوری شنکر ٹیمپل بھی کشتوار میں ہے کارتک سوامی ٹیمپل بھی ہمارا کشتوار میں ہے اور جامعہ مسجد کشتوار جو ہے یہ ڈسٹ مسجد مانی جاتی ہے جمہو ڈویزن کی اور جمہو ڈویزن کی یہ سب سے بڑی مسجد بھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو آتا ہے جمہو ڈویزن کی سب سے بڑی مسجد کونسی ہے وہ ہماری ہے جامعہ مسجد کشتوار اور سب سے پرانی بھی جامعہ مسجد کشتوار تو یہ تھا ہمارا ڈسٹرک کشتوار کے بارے میں ہوپ آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی آپ نے انجوائی کی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی آج کی آج کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کیجئے تو ہم ملتے ہیں کل کی کلاس میں تب تک اپنا خیال رکھئے اچھے سے پڑھئے اوکے ٹیک کیئر بائے بائے